آج ہمیں خاص طور سے جو سرکار یونینڈینٹری کی سرکار بھی اور دہلی میں جو سنٹرل گورنمنٹ ہے وہاں کے جو لیڈرز ہیں جو بار بار ہم کو یہ چیتا رہے ہیں اور بار بار ہم کو ایشورنس دیتے ہیں کہ بھئی وہ یہاں پہ جمہو کشمیر میں جو ایکو سسٹم ہے جس کے قارن الگاواز اور آتنگواز پوشت ہوتا ہے اس کو ختم کریں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آج اور ہم نے آج کے اس اپنی پرسکانٹنس میں یہ کہنے کا پریتن کیا ہے سرکار کو کہ بھئی یہ تو سچ ہے کہ پاکستان یہاں پہ وگٹنکاری ایکوٹیز کرتا ہے اور یہاں پہ ایسے لوگوں کو جو الگاواز اور آتنگواز کے ساتھ ہیں ان کو پروتساہید کرتا ہے یا ان کا پوشن کرتا ہے لیکن بھارت سرکار کی بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جن کے قارن یہاں پہ آتنگواز اور الگاوازی جو تنتر ہے یا ایسے جو سمرتک ہیں ان کا پوشن ہوتا ہے اور ایسی ساری پالیسیز کا پنگرانکلن کرنا چاہیے سرکار کو ایسی ساری پالیسیز کا نئے سیرے سے دیکھیں کہ ہماری ایسی کونسی پالیسیز ہیں جن کا استعمال الگاوازی کرتا ہے آتنگوازی کرتا ہے یا ہماری ایسی کونسی پالیسیز ہے جس کے قارن الگاواز یا آتنگواز کا سمرتن ہوتا ہے یا پوشن ہوتا ہے ایسی policies کو identify کر کے ترک کرنا چاہیے ایسی کونسی policies ہے جیسے مان لیجئے سرکار کی یہ سوچ کی کشمیر گاٹی میں جو genocide ہوا ہندووں کا religious cleansing ہوئی ہے اس کو ہم migration کہیں جہاں پہ یہ سوچ بنی ہے وہاں پہ basically اس کا implication یہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کشمیر گاٹی میں religious cleansing کیا genocide کیا ان لوگوں کو clear cut message گئی بھائی سرکار کے لیے کوئی issue نہیں ہے سرکار تو اپنے آپ کو چلا سکتی ہے اور وہ تو یہاں پہ system میں زندہ رہ سکتے ہیں system میں کام کر سکتے ہیں یا سرکار نے employment کے نام پہ ہندووں کے destruction کا استعمال کر کے جب سرکار نے یہاں سے employees وہاں پہ لے گئے یہ دکھانے کے لیے کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں ان ہندووں کو بار بار مار کے دو تین بار بھگایا چکا ہے وہاں سے تو سرکار جب یہ سوچتے ہیں کہ ایسی گھٹناوں کو undermine کر کے لوگوں کے سامنے جھوٹ کہا جائے کہ حالات ٹھیک ہے تو الگاواد اور آتنگواد کا پوشن ہوتا ہے جب سرکار یہ سوچتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بات کر کے وہ یہاں پہ democratic process کو چلا سکتے ہیں یہ ایسی پرقریہ ہے جس پرقریہ کے ہوتے ہوئے حریت بھی آ گیا جماعت اسلامی والا حریت بھی آ گیا اور جو وہاں پہ دوسرا حریت بھی آ گیا تو جماعت اسلامی کے leaders کو چھوڑنا جن کو آپ نے بیان کیا جس سوچ کے قارن آپ نے ان کو چھوڑا ہے اسے راستر کا hit نہیں ہو رہا ہے اسے تو آتنگواد کا پوشن ہو رہا ہے الگاواد کا پوشن ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی بھی اسلامization کی process چل رہی ہیں names بدلے جا رہے ہیں ایسے اسلامی ناموں کو سامنے رکھا جا رہا ہے جسے civilization کشمیر کو پیچھے کیا جاتا ہے یہ تو اسی سرکار کے ٹائم پہ ہو رہا ہے تو ایسی بہت سی باتیں جو سرکار چلا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کی جب آتنگوادی تنتر کشمیر سے لے کے جمعہ تک سکری ہے اور سرکار کا یہ بار بار کہنا کہ نارمیل سی ہے اس سے تو صرف الگاواد کا ہی پوشن نہیں ہو رہا ہے security alertness ہی ختم نہیں ہوتی ہے سب سے بڑا خطرہ تو تورسٹ کو بنتا ہے جو تورسٹ باہر سے یہ سمجھ کے سرکار پہ وشواس کر کے آتے ہیں کہ ہم as a tourist جا سکتے ہیں کشمیر جا سکتے ہیں جمعہ جا سکتے ہیں ابھی حالی میں جو شوکھوڑی میں ہو گیا ہے یہ کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے یہ وہاں پہ نارمل تورسٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیا سرکار کے پاس ایسا تنتر ہے جس کے آدار پہ وہ ہر ایک کو سرخشہ دے سکتا ہے سرکار کو کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جب امریکن گورنمنٹ اپنے سٹیزنز کو ایڈوائزری دیتی ہے کہ آپ جمعہ کشمیر نہیں جائے اور امریکن سٹیزنز کا اتنا وہاں پہ خطرہ نہیں ہے جتنا وہاں پہ ہندو تورسٹ کو خطرہ ہے جمعہ کشمیر میں سرکار ایسا کیوں چلا رہی ہے سرکار کے لیول پہ اپنے ہی ناغرکیوں کو ہیومن شیلڈ بنا کے ایک ناٹک کرنا کی نارمیل سی ہو گئی ہے اس سے بڑی کیا گھٹنا ہو سکتی ہے جسے آتنگواد اور الگاواد کا پوشن ہو جائے تو میں سرکار سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی پالسی میں ہی ایسے چیزیں ہیں جس کے کارن الگاواد پنپتا ہے الگاواد کا پوشن ہو رہا ہے آپ اگر جینو سائیڈ کو ابھی بھی مائیگریشن کہو گے اور یہ کہو گے کہ وہاں پہ پہلے سے حالات ٹھیک ہیں تو آپ ایزیلی نظر انداز کرو گے جو حالی میں وہاں پہ ہندو مکانوں کو جلایا جا رہا ہے وہاں پہ ہندو مندریوں کو جلا جا رہا ہے آپ ان ساری ساری باتوں کو نظر انداز کرو گے اور آپ وہی نظر انداز کر رہے ہو اور ایمیجن کیجئے جن لوگوں نے حالی میں وہاں پہ ہندو مکانوں کو جلایا جس ساجش کے تحت جلایا اگر آپ سرکار خود یہ کہے کہ یہ پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہے کی نہیں ہے اگر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو الگاواد کا ہی پوشن ہوگا آتنگواد کا ہی پوشن ہوگا سرکار کی اپنی پالسیز ہیں جن پالسیز کے تحت یہاں پہ ایک ایسا راجلیتک تنتر اور یہاں پہ ایسا ایک ایڈمسٹریٹو تنتر بنایا ہے جہاں پہ الگاوادی سمرتک شکتیوں کو پروچسہن ملتا ہے